برکا خان اور دوسرے پوتے برکا خان نے اسلام قبول کر لیا حلاقو خان مکہ اور مدینہ پر جلگار کرنے والا تھا جب وہ منگول زادہ برکا خان برک بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا برکا خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کے بیٹے تھے اور خاکان آزم چنگیز خان کے پوتے تھے برکا خان انتہائی ذہین جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھے برکا خان کو روس کا علاقہ دیا گیا تھا لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا بارہ سو اکسٹر تک برکا خان کی سلطنت کفکار کے کوہزاروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید حصت اختیار کر گئیں روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے وہ فتوحات کے جھنڈے گارنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپس لوٹایا اور بخارہ شہر میں پڑاؤ گیا اسے خبریں ملی تھیں کہ اس کے چچا ذات بھائی اور ایران کے بادشاہ حلاقو خان الخائی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی حل نشانی کو مٹا دیا ہے بچوں اور توں اور بڑھوں سمیت لاکھوں نہ ہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حلاقو خان اپنی حلاقت خیزیوں کو مصر تک بڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کا تختہ بھی گلٹ دے گا حلاقو خان در پردہ سلیویوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیہ میٹ کر کے مسلم تہذیب کو نقصانات پہنچا رہا تھا برکہ خان کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ حلاقو خان یہ کرنامہ سر انجام دے کر منگولوں کی سلطنت کا خاکانِ آزم بننا چاہتا ہے یعنی چنگیز خان کی جگہ لینا چاہتا ہے برکہ خان ایسی صفاقیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا وہ اپنے بھائی باتو خان کی بہت قدر کرتا تھا اور باتو خان نے ہر موقع پر برکہ خان کی مدد و معاونت بھی کی تھی دونوں بھائی گولڈن ہارڈز، بلو ہارڈز اور وائٹ ہارڈز کا انتظام چلاتے تھے دراصل یہ نام ان کی ریاستوں کو دیئے گئے تھے برکہ خان کی ماں بوتی خان اپنے بیٹے برکہ خان کو بیگنہوں کے قتل عام سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی سچائی کے بارے میں اپنے مختلف مسلم وزراء کے ذریعے برکہ خان کو خوف خدا دلایا کرتی تھی برکہ خان حلاقو خان کی صفاقیت کے بارے میں مسلمانوں کی زبانی سب کو سننا چاہتا تھا وہ خاص طور پر مذہب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شدید خان تھا برکہ خان نے بخارہ کے مشہور آلہ مدین صوفی شیخ صیف الدین کو طلب کیا سمرکند اور بخارہ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چوتائی خان کے حصے میں آئے تھے چوتائی خان چنگیزی قانون یاسا کی پاسداری کرتا تھا اور شہروں سے دور خیم اوزن رہتا تھا سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے سپہ سالار کو وزیر بنا لیا باپ کی وفات کے بعد سلطنت کی تقسیم پر جھگڑے ہوئے لیکن جلد ہی اس کے بیٹوں کے درمیان صلح ہو گئی چوتائی خان اگرچہ ایک بہرہم جنگ جو تھا لیکن اس نے مساجد اور گرجہ گھروں کو نوسان نہیں پہنچایا تھا سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان سیکھی اور ترکوں جیسی بودھ و باش اختیار کر لی اسی لیے معرخین نے چوتائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے بانی مرزا زہیر الدین محمد بابر کا شجرہ نصبی چنگیز خان منگول خاندان سے جار نکلتا ہے جہاں سلطنت مغلیہ تین سو سال تک قائم رہی تھی چوتائی خان کے مسلم وزیر سعداللہ بیگ نے بخارہ میں بہت بڑی خانکاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا برکہ خان کی طرف سے اسی خانکاہ کے مبلغ صوفی شیخ صیف الدین کو طلب کیا گیا تھا اس بلند کردار صوفی نے برکہ خان منگول کو بتایا کہ ہلاکو خان نے ایک لاکھ سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیا ہے جو خود منگول خاندان کی بھی سخت اور کھلی خلاف ورزی ہے کتو خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے وغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان دربدر ہو چکے ہیں پھر اسی صوفی باعمل نے برکہ خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی تین دن تک دلائل دینے کے بعد بالاخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برکہ خان نے چھ سا ساٹھ ہجری میں اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا برکہ خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی اس کے درجن بھر جنریلوں اور ہزاروں منگول تتاریوں نے بخارہ کے صوفی کے ہاتھ پر پیت کر کے اسلام قبول کر لیا مورخین لکھتے ہیں کہ برکہ خان نے اسلام قبول کر کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کو دشنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سگے چچہ ذات بھائیوں کو مختلف جنگوں میں شکست فاش دی اور آخری سانس تک اسلام کی پاسبانی کرتا رہا حلاقو خان نائے خاکان آزم کے لیے یعنی چنگیز خان کا عوضہ لینے کے لیے مجلس کرول تائی میں شرکت کے لیے وسط ایشیا روانہ ہو چکا تھا تاہم حلاقو خان نے مصر کو زیر کرنے اور مملوک سلطان الملک مظفر صحف الدین قتز اور سپاہ سالار بیبرس کے سرکوبی کے لیے اپنے عزیز سپاہ سالار قت بوغا کی سرکلگی میں دیز و تندلش کر روانہ کیا مصر کے مملوک سلطان المظفر صحف الدین قتز اور ببرس نے بارہ سو ساٹھ کو این الجالوت کے مقام پر منگول سپاہ سالار قت بوغا کی فوج کو بری طرح شکاست سے دوچار کرتے ہوئے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا مملوک سلطین میں جانشینی کا کوئی بہتر نظام نہیں تھا اور طاقتور اور امیر ترین شخص حاکم اور سلطان بن جاتا تھا مارکہ این جالوت سے قبل سلطان مصر صحف الدین قتز اور رکن دین ببرس کے درمیان معہدہ تائے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے ببرس کے تصرف میں دے نہیں جائیں گے مگر بعد میں صحف الدین قتز نے اس معہدے کو نظر انداز کر دیا اور اس طرح صحف الدین قتز اور ببرس کے درمیان دنجش پیدا ہو گئی اور جنگ جالوت کے صرف چند دن بعد اکتوبر بارہ سو ساٹھ میں ہی صحف الدین قتز کو پورے اسرار طور پر قتل کر دیا گیا اور رکن دین ببرس والملک مصر کا سلطان بن گیا سلطان صحف الدین قتز کے پورے اسرار قتل میں مورخین سلطان رکن دین ببرس کے نام مشکوک انداز میں لکھتے آ رہے ہیں صحف الدین قتز کے قتل پر مصر کے لوگ بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے مصر خانہ جنگی کی طرف بھی جا رہا تھا اور سعودی عرب مملوغ سلطنت کا حصہ تھی دوسری طرف ہلاکو خان منگول سپا سلار قتل بوہا کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بے چین ہو گیا تھا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس کرول تائی سے مشاورت کے بعد وسط ایشیا سے ایک عظیم ترین اور منظم لشکر لے کر مملوغوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا اس لشکر میں اس کا بڑا بیٹا میمنہ اس کے سپا سلار کی حصیت سے ہلاکو خان کے ساتھ تھا مملوغ کچھ خوف زدہ ضرور تھے لیکن ناومید بلکل بھی نہیں تھے وہ ترک نسل اور بہت بہادر تھے ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں مسجدوں اور گھروں میں مملوغ حکومت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھیں یکم رجب چھے سو ساٹھ ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برکہ خان نے اپنے اور اپنی قوم کے ساتھ مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان ڈکن الدین ببرس کی طرف ایلچی دوڑائے اپنے اسلام قبول کرنے کی تحریری اطلاع دی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچا ذات بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے سلطان ڈکن الدین بربس نے یہ بہترین اور بروقت پیش کا اچھخوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ہرمین شرفین کو برکہ خان کے لیے دعاوں کا حکم بھی لکھ بھیجا تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برکہ خان منگول کے لیے بھی دعا گی جائے اور برکہ خان نے اپنے جاسوسوں سے حالات معلوم کر کے مصری سلطنت کی طرف پھر ایلچی بھیجے اور لکھا خوصلہ رکھیں کمک پہنچ رہی ہے اور ساتھ ہی برکہ خان خود ہی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کفکار کے کوساروں سے نمودار ہوا اور ہلاکو خان کے بیٹے کی فوج پر برک بن کر گرا بارہ سو ساٹھ کو برکہ خان اور ببرس کی محسرکہ فوجوں نے ہلاکو خان کی روانہ کردہ فوج کو شکست فوش دے دی ہلاکو خان نے اس شکست کی اطلاعات ملنے پر بحیرہ حضر کی طرف سے کثیر فوج کے امراض دریائے تیرہ قبور کر کے برکہ خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا گیا ہلاکو خان کے جوابی حملے میں ہلاکو خان کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہڑتا گیا اور دریائے تیرک تک آ گیا اس وقت موسم سرما عروج پر تھا دریائے کی سطح جو سخت سلدی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد جھوک کر مر گئی ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحریہ آزربیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا اور اس کے بعد ہلاکو خان کی ایل خانی اور برکہ خان کی زرنی خیل سلطنتوں میں جھڑکوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا ہلاکو خان نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کے ساتھ ملا کر برکہ خان کی زرنی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع گر دئیے جواب میں برکہ خان نے کچھ روسی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا کر فوج میں بھی روسی جنگ جو بھرتی کیے اور وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا سمرکند اور بخارہ کے مسلمان جوگ در جوگ اس کی فوج میں شامل ہونے لگے اور بحریہ خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی گئیں برکہ خان کے سپاہی ایمان سے بھرپور تھے جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے خون ڈیزی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے بہت سے تاتاری اب برکہ خان اور بیبرس کے اتحاد سے خوف زدہ ہو چکے تھے بہت سے برکہ خان کے قبول اسلام کے بعد توہید کی طرف راغب بھی ہو گئے تھے تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے اسلام دشمن اور اسلام دوست اسلام دوست تاتاری خود کو برکہ خان کی طرف منصوب کرنے لگے ان میں سے جو شاملی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برکہ خان کی دور دراز واقع مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا اس لئے ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر تک جا پہنچے اور سلطان سے امان طلب کر لی یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے اور اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں تھی وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے سلطان نے ان کی بہت بڑی زیافت کی انعام و اکرام سے نوازا اور رہیشیں دیں ان کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اس طرح منگول تاتاریوں کے ایک صفاق قوم اسلام کے تابع ہو گئی ہلاکو خان اپنے تایہ ذات بھائی برکا خان کے ہاتھوں شکست در شکست کے غم اور الخائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا اسی دوران اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا جس کے باعث ہلاکو خان شدید زخمی ہو گیا اور زخمو کتاب نہ لاتے ہوئے ہلاکو خان آٹھ فروری بارہ سو پینسٹھ کو موت کا شکار ہو گیا ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کے بیٹے الجائتو خان، محمد بن بندہ خان، غازان خان، ارغوان خان بھی ایک لاکھ ستر ہزار منگول تاتاریوں کے ہمراہ حضرت ابراہیم عبودی کے ہاتھوں پر باید کر کے مشرف با اسلام ہوئے آگے چل کر ان مسلمان تاتاریوں نے بڑے بڑے اسلام دشن حکمرانوں کو زیر و زبر کر دیا امیر تیمور برلاس، زہیر و دن محمد باب اور انہی منگول تاتاریوں کے خاندانوں میں سے تھے اور انہی لوگوں کی نسلوں نے ہزاروں سالوں تک دنیا پر حکمرانی کی اور اسلام کا بول بالا کیا یہ کہانی تھی چنگیز خان کے پوتے برکہ خان کی جس نے منگولوں سے بغاوت کر کے اسلام قبول کیا اور ساری زنگی اسلام کا دفاع کرتا رہا اور انہی کی نسلوں میں سے آگے چل کر زہیر و دن بابر اور بہت سارے دوسرے بادشاہوں نے دنیا پر حکمرانی کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں